اسلام علیکم پیارے دوستو امیر خیل صاحب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میٹر کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس میں موبائل بورڈ کی شارٹیج وہ کیسے چیک کرتے ہیں چارجنگ جیک، وائیبریشن، رنگر، سپیکر، مائک ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میٹر کے ساتھ یہ سب چیزیں کیسے چیک کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے موبائل بورڈ کی طرف دوستو یہ میرے پاس بورڈ ہے ڈیڈ بورڈ ہے یہ اس کی شارٹیج چیک کرنے کا طریقہ اب اس کے بیٹری کنیکٹر کے جو پوائنٹ ہیں بیٹری ترمیل جو ہیں اس کے چار پوائنٹ ہیں یہ آپ دیکھیں ایک، دو، تین، چار چار پوائنٹ ہیں اس کے اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ پاسٹیف کا ہے دوسرا جو ہے وہ بی ایس آئی کا ہے تیسرا جو ہے وہ نیگٹیف کا ہے چوتھا پوائنٹ اس کا حالی ہے ٹھیک ہے سینٹر والا جو بی ایس آئی ہے اس کو کہتے ہیں بی ایس آئی بیٹری سرورس انڈگیٹر اب یہ ہمرا پاسٹیف پوائنٹ ہے اسی طرح ہی میٹر کا یہ دیکھ لیں میٹر کو ہم نے رکھنا ہے ایکس ہنڈرڈ پہ یہ ایکس ہنڈرڈ ہے موبائل کی شاٹری وغیرہ ادھر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے میٹر کو چیک کرنے کا طریقہ یہ سوئی فل چل رہی ہے اس کا مطلب میٹر ہمارا ہے ٹھیک ہے سہی چل رہی ہے اب ہم موبائل کی شاٹری چیک کرنی ہے تو ہم نے یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاسٹیف ہے اور یہ بلیک نیگٹیف ہے پاسٹیف اور یہ نیگٹیف اب ہم نے موبائل بورڈ کا جو بیٹری کنیکٹر ہے اس کے پاسٹیف کو یہ پاسٹیف لگانی ہے اور اس کے نیگٹیف کو یہ نیگٹیف آئے لگانی ہے تو میٹر فل چلے گا سوئی فل چل رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے الٹا کر دیکھنا ہے نیگٹیف کو پاسٹیف اور پاسٹیف کو نیگٹیف لگا کر دیکھنا ہے یہ دیکھیں اب یہ تقرhibل میٹر ہمارا ہاف چلے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موبائل ہاف یعنی کہ آدھا موبائل یہ شارٹ ہے ٹھیک ہے یہ موبائل کی شارٹیج میٹر سے چیک کرنے کا طریقہ ہے بیسے موبائل کی شارٹیج سپلائی کے ساتھ بھی چیک ہو سکتی ہے جو پاور سپلائی ہے موبائل رپیرنگ میں استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو انشاءالہ بتائیں گے لیکن فیلحال آج میٹر کے بارے میں ہے تو آپ کو میٹر کا ہی بتائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے پاس ایک اور بورڈ ہے یہ بھی ڈیٹ بورڈ ہے اس کا بھی یہ سیم ہی ہے کہ یہ پہلا پازٹیو ہے دوسرا بی ایسا ہی ہے تیسرا نیکٹیو ہے چوتھا اس کا ہالی پوائنٹ ہوتا ہے اور ہم پہلے وہی تریقہ کر استعمال کریں گے پازٹیو کو پازٹیو اور نیکٹیو کو نیکٹیو لگا کے دیکھیں یہ دیکھیں جی سوئی ہماری فل چلی ہے یہ دیکھیں سوئی فل چل رہی ہے اب اس کو ہم نے الٹا کر چیک کرنا ہے نیکٹیو کو پازٹیو پازٹیو کو نیکٹیو لگا کے دیکھ رہے ہیں یہ سوئی اب بھی فل چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا بورڈ فل شارٹ ہے یہ بورڈ فل شارٹ ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے مزید یہ ہمارے پاس تیسرا بورڈ ہے اس کے بیٹری کنیکٹر کے پوائنٹ جو ہیں وہ صرف دو ہیں ایک پازٹیو ہے اور ایک نیکٹیو ہے کسی موبائل کے اندر بیٹری کنیکٹر کے پوائنٹ تین ہوتے ہیں کسی کے اندر چار ہوتے ہیں کسی کے اندر دو ہوتے ہیں ابھی جو ہوای وغیرہ کے جو سامسنگ کے مادل آ رہے ہیں ان میں چھے بھی ہوتے ہیں اس کا بھی چیک کرنے کا طریقہ سیم ہے کہ ہم نے نیکٹیوب کو نیکٹیوب اور پاسٹیب کو embrace لگا کے دیکھنا ہے یہ سئے ہماری فل چلے گی جب بھی ہم نے موبائل کی شارٹیں چیک کرنی ہے ہم نے نیکٹیوب کو نیکٹیوب پاسٹیوب کو پاسٹیوب لگا کے دیکھنا ہے سئے ہماری فل چلے گی دوختوں ڈیو کو گھور سے دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھنے میں آپ کو ایسا بورنگ محسوس ہوگا لیکن جب تک آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کا بار بار دیکھیں اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو ہمارے ساتھ آپ میل سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی آپ کو بتاؤں پھر نیکٹیو سے نیکٹیو لگایا پاسٹیو سے پاسٹیو کو لگایا یہ سوئی فل چلی ہے اب ہم دوبارہ اس کو الٹا کر لگائیں گے پاسٹیو کو نیکٹیو نیکٹیو کو پاسٹیو تو یہ اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ ہمارا بورڈ بلکل ٹھیک ہے یہ بورڈ شارٹ نہیں ہے یہ چیز ہے دوستو اس کے بعد آتے ہیں ہمارا سپیکر کی طرف یہ جیسے کہ سپیکر ہے چھوٹا یہ ویسے گرینڈ پرائنگ پلاس کو لگا ہوتا ہے اس کا بھی چیک کرنے کا طریقہ ہے سپیکر کو ہم دوستو ایسے بھی چیک کر سکتے ہیں ایسے پتا چلے گا کہ اس کی کوائل ٹھیک ہے یا نہیں یعنی کہ سپیکر working میں ہے فول چال رہا ہے اصل میں سپیکر چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو بلس پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم میٹر کو پاسٹیو نیکٹیو آپس ملائیں گے تو بیپ کی آواز آئے گی یہ دیکھیں آپ کو بیپ کی آواز آ رہی ہے اب ہم نے سپیکر چیک کرنا ہے اس میں سے بھی بیپ کی آواز آنی چاہیے اگر سپیکر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی بیپ کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہمارا سپیکر بلکل ٹھیک ہے اور اگر آپ نے رنگر چیک کرنا ہے تو رنگر کا بھی یہی طریقہ کار ہے اب یہ سپیکر گران پریم پلاس کا ہے مختلف موبائلز میں مختلف قسم کے سپیکر لگے ہوتے ہیں جیسے کہ اب ہمارے پاس ایک سپیکر یہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی سپیکر ہے ہمارے پاس یہ ہوائی موبائل کو لگتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی سپیکر ہمارا بلکل ٹھیک ہے بیپ کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب سپیکر ٹھیک ہے سپیکر آواز دے گا اور ابھی آتے ہیں رنگر کی طرف یہ دیکھیں رنگر کا بھی طریقہ کار سیم ہے اس کو بھی ایسے چیک کرتے ہیں اس میں نیکٹو پاسٹو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نیکٹو کو پاسٹو پاسٹو کو نیکٹر کہیں بھی لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سپیکر آواز دے گا اس کا مطلب یہ سپیکر ٹھیک ہے ہمارا یہ سپیکر چیک کرنے کا طریقہ ہے اس کے لئے ہمارے پاس اور بھی سپیکر ہیں جیسے کہ یہ یہ چھوٹے موبائل کے سپیکر ہیں ابھی آپ کو بیسک بتایا جا رہا ہے باقی سپیکر کے بارے میں بتائیں گے یہ بیسک سپیکر ہے جو نارمل استعمالتے ہیں سامسنگ سوری چائنا ٹیپ کو لگتا ہے یہ چائنا ٹیپ کا سپیکر ہے یہ اس کا بھی ہم ایسی چیک کریں گے نیکٹو پاسٹو کا آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں یہ سپیکر چال رہا ہے یہ اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے ایک ایک وائر ہم نے لگا یہ نیکٹو پاسٹو یہ بھی ٹھیک ہے اسی طرح یہ دوسرا سپیکر ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا بھی ترکہ کر رہی ہے یہ سپیکر بھی ٹھیک ہے یہ اگر بیپ کی آواز نہیں آ رہی تو پھر سپیکر خراب ہے یہ دیکھیں جی اب اس کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں سپیکر کا اور رنگر کا یہ ترکہ کا سیم ہے اب اس کی بیپ کی آواز نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی ٹھیک ہے اگر بیپ کی آواز نہیں آئے گی تو سپیکر خراب ہے یہ بھی ہمارا سپیکر ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم دوستو وائبریشن کی طرف یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ وائبریشن ہیں یہ اولڈ مارڈل کے لیے ہیں اور یہ جو نیو مارڈل میں لگی ہوتی ہے وائبریشن تو دوستو یہ دیکھیں وائبریشن کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے میٹر کو ایکس ون پہ لے کے آنے ایکس ون پہ لے کے آگے اب یہ وائبریشن ہے ہم اس کو چیک کریں گے اس کا بھی کوئی پرابلم نہیں نیکٹو کو پاسٹیو لگائیں پاسٹیو کو نیکٹو لگائیں تو یہ وائبریشن اب یہ ہماری وائبریشن خراب ہے نہیں جال رہی یہ دوسری چیک کرتے ہیں یہ وائبریشن یہ ورک آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ورک آ رہی ہے یہ وائبریشن ٹھیک ہے اگر الٹا کے بھی ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر موٹر ہوتی ہے وہ الٹی سی مت گھومیں گی تو یہ بھی ہماری وائبریشن ٹھیک ہے اب ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ وائبریشن ورک آ رہی ہے یہ وائبریشن خراب ہے اب یہ وائبریشن ہے اس کا بھی سیم طریقہ کار رہے چیک کرنے کا یہ بھی ورک آ رہی ہے اس کی بھی آواز ہیں اس کے اندر بھی موٹر ہے جو چال رہی ہیں اس کا بھی یہ بھی ورکنگ میں ہے یعنی کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو دوستو اب آتے ہیں ہم چارجنگ جیک کی طرف یہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف قسم کے چارجنگ جیک ہیں یہ چارجنگ جیک اس کا نام ہے چھاسی سو اس کا یہ نام ہے چھاسی سو یہ چھوٹے موائلز میں لگتا ہے کیوں موائلز ان میں لگتا ہے اس کے بعد ہمارا یہ آتا ہے یہ چارجنگ جیک ہے یہ لگتا ہے ٹیب میں چائنا کی ٹیب کو چارجنگ جیک یہ لگتا ہے اس کے بعد یہ بھی ہے یہ سیمسنگ اس سے بھی بڑے ہیں لیکن کیونکہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کو بیسک بتایا جا رہا ہے تو آپ کو فیلحال ابھی اتنا ہی بتائیں گے یہ جو نارمل اور یونیورسل چارجنگ جیک ہیں جو زیادہ تک چلتے ہیں یہ چارجنگ جیک ہے یہ جے ون کے لئے استعمال کر جاتا ہے جے فائف پرائیم جے سیون پرائیم کو بھی یہ لگتا ہے جے سکس جے سکس پلس اس کو بھی یہ لگتا ہے یہ چارجنگ جیک ہے یہ گرینڈ پرائیم گرینڈ پرائیم پلس یہ چارجنگ جیک اب یہ ہے یہ چارجنگ جیک ہے یہ میٹن لائٹ کو لگتا ہے اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی چارجنگ جیک کو لے لیں اس کو ہم نے یہ چارج لگایا ہے چارج لگا کے اس سے پہلے کہ آپ کو یہ چارجنگ جیک کا بتاؤں اس کے پوائنٹ کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے اس کے پوائنٹ کیسے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ چارجنگ جیک ہے لگا ہوا ہے اس کے پانچ پوائنٹ ہیں پانچ پوائنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ چارجنگ جا کے اس کا ایک دو تین چار اور پانچ یہ جیک ہمارا لگا ہوا ہے ایسے یہ ہے دوستو اس جیک کے حساب سے گر آپ کو بتاؤں بنیسپت اس کے تو یہ دو مختلف ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے ایک دو تین چار پانچ یہ دو چارجنگ جیک ہے اس کا پازٹیو یہ ہے اور یہ جو دو پوائنٹ ہیں اس کے یہ ڈیٹا کیبل کے ہیں یہ والا پوائنٹ جو ہے اس کا یہ حالی ہے اور یہ والا نیگٹیو ہے یہ جیک کی بات کروں اب یہ جیک یہ جیک اولٹ ہے اس کے بھی پوائنٹ پوائنٹ ہیں لیکن یہ اولٹ ہے اس کا یہ والا پوائنٹ نیگٹیو ہے یہ والا پازٹیو ہے اب جو پازٹیو کے ساتھ والے دو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ پوائنٹ ڈیٹا کیبل کے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہ پوائنٹ اس کے اگر ورک نہیں کر رہے تو موبائل چارجنگ تو کرے گا لیکن کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا یا موبائل کو یویس بھی نہیں چلے گی اگر یہ پوائنٹ کنیکٹ نہیں ہوں گے تو اس کے یہ دو پوائنٹ ڈیٹا کیبل کے ہیں اور یہ والا پوائنٹ اس کا حالی ہے اور یہ منفی بتایا میں نے ٹھیک ہے دوستو ایسے ہی یہ بڑا چارجنگ جیک ہے یہ جیک ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے سات پوائنٹ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ بھی چارجنگ جیک ہے اس کے بھی سات ہیں اب اس میں اگر جیک الٹ ہے الٹے کا آپ کو بتا دوں کہ وہ کیسا ہوتا ہے دیکھیں یہ جیک سیدھ ہے اس کو ہمارا چارجنگ لگے گا ایسے یہ لگ رہے ہیں یہ چارجنگ جیک سیدھ ہے ٹھیک ہے یہ چارجر جیک الٹ ہے اس کو ایسے نہیں لگے گا اس کو ہمارا چارجر لگے گا ایسے یہ دیکھیں ایسے لگے گا اس کو چارجر اسی طرح یہ بھی ہے اب میں اس کا بتاؤں آپ کو یہ الٹا ہے یہ چارجر جیک اس کا پاسٹیو یہ ہے اور اس کے دو منفی ہوتے ہیں یہ دونوں اس کے منفی ہیں یہ پاسٹیو ہے یہ بھی پاسٹیو ہے یہ حالی چلتا ہے اس کے ساتھ یہ دو پوائنٹ ہیں یہ ڈیٹا کے بلکے ہیں یہ ڈیٹا کے بلکے ہیں اب اس کو چیک کرنے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اس کی بات اس کو ہم نے لگایا اب میٹر کے ساتھ ہم چیک کریں گے میٹر کے ساتھ جب آپ نے چارجنگ کو چیک کرنا ہے تو اس کو ڈی سی وی ٹین پہ رکھنا ہے ڈی سی وی ٹین پہ رکھ کے اب ہم نے نیکٹیو کو نیکٹیو اور پاسٹیو کو پاسٹیو لگانا ہے تو یہ چالے گیا یہ تقریباً پوائنٹ آتے ہیں 4.2 وہ ڈیٹیٹل میٹر ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ پاور سپلائی کے ساتھ بھی چیک کریں تو وہ بھی 4.2 دکھائے گا انشاءاللہ کل آپ کو پاور سپلائی کے بار میں بتائیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاور سپلائی پہ 4.2 شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چاہتا ہے چارنگ جک چیک کرنے کا طریقہ اس کا بھی طریقہ سیم ہے آپ نے اس کو لگانا ہے لیکن اس کے لئے آپ نے یہ وائر الٹا لینی ہے کیونکہ یہ جیک الٹا لگا ہے یہ دیکھیں یہ بھی چندر ہے اس کا مطلب یہ چارنگ جیک ٹھیک ہے دوستو یہ چارنگ جیک چیک کرنے کا طریقہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کال انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ پاور سپلائی اس کا استعمال کیا ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں کل تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی